نحمده و نصلي على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اننا نسألوك علم نافئم و رزقا طیبا و عملم متقبلا السلام علیکم آج ہم جادو کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم میں سے اکثر بیمار ہو جاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں ڈاکٹری علاج بھی کرواتے رہتے ہیں بہت علاج کروا لیتے ہیں لیکن ہمیں اس سے کوئی بھی افاقہ محسوس نہیں ہوتا تو تقریباً 50% بیماریاں جادو جنات یا شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں یعنی 100% تو نہیں اور یہ بھی 50% جو ہے وہ ہو سکتی ہیں اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو اور بہت سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے کبھی عاملوں کے پاس اور نام نہات جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جو ہے اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں اور بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے ساری زندگی اپنی دوا دیتے ہیں اسی طرح خواتین میں جو ایک کومن مسئلہ ہے جیسے اٹھا کی بیماری جس کو کہا جاتا ہے جس میں کہ اولاد کا نہ ہونا یہ بیماری ہوتی ہے تو یہ واقعی شیطانی اثرات یعنی اس کے جنات کے انگلی لگا دینے کی وجہ سے یا شیطانی اثر کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے اکثر لوگ بچارے جو ہیں وہ آملوں کے پاس جاتے ہیں اپنا روپیہ پیسہ بھی برباد کرتے ہیں اور بعض اوقات خواتین بیٹیوں کی عزتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں تو آج جو وزیفہ میں آپ کو بتاؤں گی قرآن پاک کی آیات سورہ کحف کی آیات کے بارے میں ہے اس سے ہر قسم کا آپ یقین کے ساتھ پڑھیں اس سے ہر قسم کا جادو اثر جنات کا اثر شیطان کا اثر تعویز گنڈک ہر قسم کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے شرط صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے قرآن پاک کی آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ویسے بھی شفا کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ ہر بندہ خود پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی بھی ایسا بات نہیں ہے جو آپ کسی سے کروائیں لیکن اتنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے کے لیے آپ اس کا تلفظ اور تجوید اور سب صحیح طریقے سے ادا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے سرقہب کی ابتدائی دس آیات کے لیے آپ ہمارے ہی چینل کے نیچے ویڈیوز میں سرقہب کی ابتدائی دس آیات جو ہے وہ پڑھنا بھی سکھایا گیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں آپ وہاں سے جا کے ان آیات کو سیکھ لیں اور ان آیات کو صبح اور شام پڑھنے کا معمول بنا لیں اس کا لنک ہم ویڈیو میں بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دسکرپشن میں دے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو اب ایک تو یہ ہے کہ سرقہب کی دس آیات صبح اور شام آپ نے پڑھنی ہے اور دوسرا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اگر ریپیٹ کر کے ساتھ پڑھیں تو آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شئیم قدید تو صحاب سرقہب کی آیات سرقہب جو ہے پندر میں پارے میں ہے اور صحابہ کحب کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے برگزیدہ بندے تھے اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو ہر نماز کے بعد آیت القرصی اور تسبیحات فاطمہ تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے اس کے علاوہ صبح شام کی دعائیں ہیں جو کہ بہت معمولی معمولی ہیں یہ بہت معمولی معمولی دعائیں ہیں انہیں پڑھنے کا ہم معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی جادو ہم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس پہ بہت سخت جادو بھی کیا گیا ہے لیکن اگر وہ دن میں صبح فجر کے بعد سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئین قدیر یہ پڑے گا تو قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا سبحان اللہ یہ بہت معمولی معمولی وضائف ہیں جس سے ہماری شفاق کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور ہماری زندگیوں میں ہمارے مالوں میں برکت بھی آ سکتی ہے جزاکم اللہ خیر